اگلی اہم خبر تا رکھ کر دیاں داستی ہے کہ بیتے ایک ہفتے تو پچھمی حل چل کارن بیتے کچھ دینا تو لگا تار برفباری دے سنسلنے ننٹر چالدہ ہاں نصر آ رہا ہے جہے دے وچہ منالی دے رتانگ برفی ستان بنے آیا ہے یعنی کہ پہنچ رہے درو درو سلانی بھی برفباری دے جڑا ہے اند مان رہے ہیں مزہ لائے رہے ہیں خوبصورت تصویرہ بھی سامڑے ہیں انہیں وہ بھی تو انہوں نشر کرانگے سو داستی کے برفباری رتانگ ویکھے منالی رتانگ پہ رہے ہیں وہ تھے برفباری ہو رہے ہیں جسدہ کے دور دور پہنچ رہے ہیں سلانی خوب اند مان رہے ہیں سو خوبصورت تصویرہ برفتی چٹی چادر پہاڑا تیجڑی ہے وشی ہوئی ہے سمودر تل سے تیرہ ہزار پچاس فیٹ کی انچائی پر پہنچنے کے بعد رہتانگ درے پر اس وقت نظارہ کیا دکھائی دے رہا ہے یہ دکھانے کے لیے ہماری ٹیم آج گراؤنڈ زیرو پر پہنچی ہے اور اس وقت یہ رہتانگ درہ برفباری کے بعد اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کیونکہ اس کی ایک جلک پانے کے لیے سال بھر بڑی تعداد میں سلانی انتظار کرتے ہیں تو آئیے آپ کو ڈرون کے ذریعے ایریل تصویر دکھا دیتے ہیں میں کیمرا پرسن سے کہوں گا کہ ایک بار پان کر کے جو ہے وہ اس ڈرون کو تو یہاں کے اس پورے نظارے دکھانے کے لیے جو ہے فلائی کر رہا ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رہتانگ درے کا ایکسکلوزیو نظارہ جو ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ تیرہ ہزار پچاس فیٹ کی انچائی پر اس وقت جو ہے پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار برفباری ہوئی ہے اور برفباری کے بعد یہاں پر علاقہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو گیا ہے یہی تصویر دکھانے کے لیے ہماری ٹیم آج یہاں پر پہنچی ہے ٹیمپریچر کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ سب 0 ڈگری سیلسس کے آس پاس ہے اور منموم ٹیمپریچر کی اگر میں بات کروں تو مائنس پچیس سے مائنس تیس ڈگری سیلسس کے آس پاس جو ہے پچھلے کچھ دنوں میں تاپمان یہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے یہاں پر جہاں تک نظر جائے آپ کو برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا یہ خوبصورت روتانگ درہ دکھائی دے گا حالانکہ سردیوں کے دوران لگ بھگ دو سے تین مہینے یہ روتانگ درہ جو ہے وہ برفباری کے قارن یہاں پر ہر طریقے کی مومنٹ جو ہے وہ اس پر روک لگ جاتی ہے لیکن اس وقت اکٹوبر مہینے میں یہ خوبصورت نظارہ جو ہے وہ برفباری کے بعد اس روتانگ درے کا دیکھا جا سکتا ہے ظاہر طور پر یہی نظارہ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سلانی جو ہے وہ ان دنوں روتانگ درے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ایسے میں آنے والے سیزن میں جو ہے بڑی تعداد سلانیوں کی جو ہے فیسٹیف سیزن میں منالی کے طرف رکھ کرتی ہے تو ظاہر طور پر روتانگ درہ جو ہے وہ سلانیوں کا انتظار کر رہا ہے چلے کچھ ایک سلانی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں ہم کہاں سے ہیں اور کب روتانگ پاس نکلے تھے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہاں پر تازہ برف دیکھنے کو مل جائے گی ہم دلی سے ہیں ایکسپیکٹیشنز تو نہیں تھی پر دیکھ کے مزا ہی آ گیا پہلی برفباری جو ہم نے دیکھی ہے روتانگ پر بہت سالوں بعد ہم برفباری میں آئے ہیں پر اتنا مزا دوبارہ سے دیکھنے کو بہت ملا ہے کرونا کے پیرڈ کے بعد یہ شاید پہلا ہی نظارہ ہے جو ہم نے اتنا خوبصورت دیکھا ہے روتانگ پر تیمپریچر کیسا ہے تھنڈ کیسی ہے جو ٹوریسٹ اس وقت منالی کا پلان کر رہے ہوں گے کیونکہ فیسٹیف سیزن آنے والا بڑی تعداد سلانیوں کی آتی ہے اور روتانگ درہ تو ہر سلانی آنا چاہتا ہے ان کو کیا کہیں گی میں ان کو یہ ہی کہوں گی کہ آئیے اور روتانگ درہ کی جو برف باری ہوئی ہے جو برف ہے تاجی تاجی برف اس کا مجھا لیجئے بلکل بیٹا کیا نام ہے آپ کا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو تو روتانگ درہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی آئے تھے اور اب پہنچے ہو تو کیا کہنا چاہو گے روتانگ درہ بہت اچھا ہے اور ادھر بہت اچھی برف باری ہوئی ہے اور ادھر مجھا رہا ہے بزا رہا ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے جو ہے پچھلے کچھ مہینوں میں جو ہے یہاں پر کافی بارش رہی ہے اور میدانی علاقوں میں جو ہے کنیکٹیوٹی پر کافی اثر پڑا تھا لیکن منالی جو ہے وہ ایک بار پھر سے سلانیوں کے لئے تیار ہو چکا ہے آپ یہاں پر پہنچے ہو کیا ایکسپیرنس آپ کا راہ ہے روتانگ درہ پر پہنچنے کے بعد کیا کہنا چاہو گے بہت ہی ایکسپیرنس رہا ہے اور ہم تین دن پہلے نکلے تھے اور سپیسلے یہی تھا کہ برباری ہوگی تو سلانیوں سے کیا کہو گے جو بھی یہاں پر آ رہے ہیں تو کیا کچھ باتوں کا خیال رکھیں بس بھائی جی تھوڑا سا گرم کپڑے لے کے آئے وہ بس باقی کوئی دکت نہیں ہے روڈ بہت اچھی ہیں ایمارچل گورنمنٹ کا بہت اچھا ہے اور کوئی دکت نہیں ہے بلکل یہ بات آپ نے بہت بڑیا کہ امام اور ظاہر طور پر جو بھی سلانی یہاں پر پہنچتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ خوبصورت روتانگ ہمیشہ خوبصورت رہے اور ان سلانی کے چہرے پر جو ان کی خوشی دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے انچائے پر پہنچنے کے بعد جو برف دیکھنے کی چاہ ان کی پوری ہوئی ہے تو ظاہر طور پر یہی دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سلانی اس وقت منالی اور روتانگ درے کا رکھ کر رہے ہیں حالانکہ یہ روتانگ درہ جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار سلانیوں کی پسند بنتا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ لگ بھگ ایک فیٹ کی برف کی موٹی پرت یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے اور ٹیمپریچر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر مینموم ٹیمپریچر مائنس 20 سے مائنس 25 ڈگری سلسس کے آس پاس پچھلے کچھ دنوں میں رہ رہا ہے تو ظاہر طور پر یہ ایکسلوزیف تصویر دکھانے کے لیے ہماری ٹیم اس وقت گراؤنڈ زیرو پر پہنچی ہوئی ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے دیکھ پائیں کہ روتانگ درہ جو ہے اس وقت کتنا خوبصورت ہو گیا ہے حالانکہ سیلانیوں کو یہاں تک آنے کی انمتی دی جارہی ہے اور لگ بگ جب تک یہاں پر روڈ کنڈیشنز ٹھیک رہیں گی تب تک سیلانی جو ہے اس روتانگ درہے کا دیدار کر سکیں گے